یہ ڈیسمبر دو ہزار چوبیس آبی برج والوں کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ مریخ کا سایہ چاند و زمین کی طرف پڑھے گا اسی وجہ سے جتنے بھی آبی برج ہیں یعنی اسکورپین پائیسز اور کینسر ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اسباب رونک و خوشیوں کے نئے رستے ہموار ہوں گے تب ہی اس ڈیسمبر دو ہزار چوبیس سے ہی ان کے لیے اسباب پیدا ہوں گے اور یہ ایموشنل ہو کے فیصلے کرنا اپنی عادتوں میں پائیں گے تب ہی ان تین برج والوں کو چاہیے جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں کیونکہ ابھی اتنے موقعیں ملیں گے ان کو آگے بڑھنے کے اگر یہ میٹھی زبان مستقل مزاجی اور حاضر دماغیوں قائم رکھیں تو آنے والے سات سال ان کو بڑا فائدہ دیں گے مسلسل ابھی کسی چیز کو چھوڑنا کسی چیز کو بند کرنا کسی اختلافات سے دوری اختیار کریں وہ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے ہنر اپنے کام اور اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں کیونکہ ابھی جیسے ہی یہ ڈسمبر شروع ہوگا یہ بہت ہی کریئیٹیو ہوں گے اور اسی کریئیشن سے کوئی ایسا یہ کام کریں گے یا ایسی طرف جائیں گے جس کی وجہ سے کامیابی کرستان کے قدموں تلے آئے گا لیکن اس ڈسمبر میں ان کو نظرست کا سامنا کرنا پڑے گا تب یہ صبح اور رات کو چاروں کلایت لکسی ضرور پڑیں اللہ ان کو اپنی پنہا میں رکھیں صدیوں پرانا خاص چڑی بوٹیوں سے بنایا ہوا کشتائے مردانہ قوت کمزور سے کمزور مرد کو بھی پھر سے جمعان بنا دیتا ہے ہمارے آباؤ اجداد کا صدیوں پرانا نسخہ جو سرکاشہ شمس تبریز اور ان کی اولاد پشتر پشت خاص چڑی بوٹیوں سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں جو بھی انسان اس کشتے کو کھاتا ہے تو چند ہی دنوں میں ان کی تمام مردانہ کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزارتا ہے چل صاحب اولاد ہوتا ہے تو اگر آپ یہ کشتائے مردانہ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربانشفا.com پہ آئیں وہ یہ کشتائے مردانہ قوت حاصل کریں آج کل اور پرسو اگر آپ یہ کشتائے مردانہ قوت حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ یہ مہربان تھکی آپ کو فی سبیل اللہ گفت دی جائے گی